آزادی چاہیے بھوک سے آزادی چاہیے بے روزگاری سے آزادی چاہیے کی این پی آر کے ساتھ ایسے یو گاندو لنجاری رہے گا کی آزادی کے نارے لگیں گے تو دیلترو کا مقدمہ درج ہوگا اور میں سلیوٹ کرتا ہوں جامعہ کے ان چھاتر چھاتراؤں کو جنہوں نے اس سپریٹ کو برقرار رکھا ہے جو ٹھیلہ رکشہ چلانے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور آ جاتے ہیں ان سے آپ ان کے باپ داداؤں کے ڈیٹ آف پر پوچھیں گے آپ اپنے بچوں کو تو ایسا ٹیلنٹ دیں گے لیکن دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں تمانچہ تھمائیں گے کہیں گے گولی مارو کی جاؤ پاکستان میں جا کر کارزلون کرو آج سرکار کے منتری کہتے ہیں گولی مارنے کا آئیڈیا دیتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے آئیڈیلوجیکل پرکھے انگریزوں کی دلالی کر رہے تھے اس وقت خلافت آندولن میں نون کوپریشن مومنٹ کے آندولن میں جامعہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سرطار اس دیش کے چھاتروں کو پونھ شکشت نہیں کر ہونے دینا چاہتی اسی لئے بار بار جامعہ جینیو یا ایمیو یا اور شکشن سنستانوں میں جو ہے گڑبری کراتے ہیں ایسا کہیں نہیں ہوا ہوگا ماننے سباپتی جی دلی کے اندر جس طریقے سے دلی پولیس نے گز کر کے لائبریری میں گز کر کے چھاتر چھاتراؤں کے ساتھ درویوار کیا ہے لاتھی چلائی ہے ان کا پیڑن کیا ہے شاید دنیا کے کسی بھی ڈیموکرائٹک یا سیویلائز کنٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا ہم جانتے ہیں ایمیو کے اندر گز کر کے چھاتروں کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی ہیں آپ اپنے بچوں کو تو اچھے سکولوں میں پڑھائیں گے اپنے بچوں کو اچھا ٹیلنٹ دیں گے ایسا ٹیلنٹ دیں گے اس سرکار میں بیٹے ہوئے منتری کہ اگر وہ کوئی کمپنی کھول لے تو ایک سال میں کمپنی کا ٹرن اوور سولہ ہجار گناہ بھی کر لے میں چاہتا ہوں ہر ایک جن کی بات یہ کرتے ہیں ایسا ہر نوجوان کا ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنی کمپنی کا ٹرن اوور سولہ ہجار گناہ ایک سال میں کر لے میں بدھائی دینا چاہتا ہوں لیکن آپ اپنے بچوں کو تو ایسا ٹیلنٹ دیں گے لیکن دوسروں کے بچوں کے ہاتھ میں تمنچہ تھمائیں گے کہیں گے گولی مارو یہ کونسا کلچر اس دیش میں لانا چاہتے ہیں مانے سباپتی موت یہ این پی آر کی بات ہو رہی ہے اس دیش میں میں این پی آر کی بات ہو رہی ہے اس دیش میں پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کا برث پلیس اور ڈیٹ آف برث بتائیے اس میں ایسا فارمیٹ آ رہا ہے جو دیکھنے میں آیا ہے ارے جس دیش میں وشویدیالے یونیورسٹیز جو ہیں چالیس سال پرانا ریکارڈ نہ دے پائیں ڈگری اور سرٹیفیکیٹ کا آپ ایسے ونچت سماج کے لوگوں سے جو لاکھوں لوگ ہر سال بارڈ میں پلائن کر جاتے ہیں جو ٹھیلہ رکشہ چلانے کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور آ جاتے ہیں ان سے آپ ان کے باپ داداؤں کے ڈیٹ او پر پوچھیں گے ان کا گھر کا ایڈرس پوچھیں گے سباپتی مہدے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اسی صدن میں دو ہزار سات میں اسی طرف کہیں کھڑے ہوئے ایک صدسے نے سبک سبک کے وہ رو رہے تھے سومنات دادا یہاں اسی چیئر پہ بیٹھے تھے اور وہ صدسے کہہ رہے تھے کہ سابتر پردیش کی پولیس میرے اوپر اتنا اتیاجار کر رہی ہے مجھے جھونٹے مقدموں میں فسا رہی ہے مجھے غلط مقدموں فسا کے جیل بھیج رہی ہے بدقسمتی سے آج وہی صدس سے اتر پردیش کے مکہ منتری ہو کر کے کہتے ہیں کہ بدلہ لیا جائے گا جو لوگ شانتی پونہ اندولن کر رہے تھے آپ نے پولیس کو اکیلے اتر پردیش کے اندر دو درجن سہزادے جو ہے پولیس کی گولی سے نرمم لوگوں کی ہتیا کی گئی ہے آپ ایسی پولیس بنانا چاہتے ہیں میں پولیس سسٹم اتر پردیش کی پولیس ہو یا دلی کی پولیس ہو پولیس اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے جو آکا ہوتے ہیں راجنے تکاکا اس کو ان کا آرڈر ماننا پڑتا ہے یہی دلی پولیس پروفیشنل ہو جاتی ہے جب دوسری سرکار ہوتی ہے وہی اتر پردیش کی پولیس بہت پروفیشنل ہو جاتی ہے جب بہن کماری مایواتی اتر پردیش کی مکہ منتری ہوتی ہے کہیں کوئی پرندہ پر نہیں مانتا لیکن وہی پولیس میرے کے اندر پولیس ادھیکاری کہتا ہے انہوں اندولنکاریوں سے جو شانتی پوروقع اندولن کر رہے تھے کہ جاؤ پاکستان میں جا کر اندولن کرو شرم آتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں ایسے ادھیکاریوں سے ایسی سوچ رکھنے والوں سے کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں جا کر اندولن کرو میں کہنا چاہتا ہوں جب اس ملک کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو ان کے پرکوں نے مذہب کی بنیاد پر بننے والے ملک کو اپنا ملک نہیں مانا تھا ان کے پرکوں نے جو سیکولارزم میں وشواس رکھتے ہیں جو مہاتمہ گاندی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں جو امبیٹ کر کے کو اپنا لیڈر مانتے ہیں جو مولانا آزاد کو اپنا لیڈر مانتے ہیں انہوں نے ان کو اپنا لیڈر مانا اس مٹی کو اپنا وطن مانا ان کی دیش بھکتی پر آپ سوال یا نشان نہیں لگا سکتے مانے سباپتی مہدے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں پر بائی چوائس ہیں بائی کمپلشن نہیں ہیں ان کو چوائس دی جا رہی تھی اس وقت کہ آپ مذہب کے آدھار پر بننے والے ملک میں رہنا پسند کروگے یا سیکولر ملک میں رہنا پسند کروگے تو ہمارے پرکھوں نے سیکولر ملک میں ملی جلی سنسکریٹی کے والے ملک میں رہنا پسند کیا ایک مذہب کے آدھار پر بننے والے ملک میں رہنا پسند نہیں کیا اور میں کہنا چاہتا ہوں اتر پردیش کے مقمنتری کہتے ہیں کہ آزادی کے نارے لگیں گے تو دیش درو کا مقدمہ درج ہوگا میں کہنا چاہتا ہوں میں یہاں بھی آزادی کا نارہ لگانا چاہتا ہوں آزادی چاہیے بھوک سے آزادی چاہیے بے روزگاری سے آزادی چاہیے سرکار کی دمنکاری نیتیوں سے آزادی چاہیے ماننے ور کوئی پرمنینٹ نہیں ہوتا جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے چوکی دار ہیں کوئی زیادی مکان تھوڑی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ پرمنینٹ آئے ہیں آپ کو تو ان کو تو ان کا بھی حسنی نہیں مالوں ماننے سباپتی موت یہ ہے ان کو تو ان کی بھی یہ اپنے نیتاؤں کی ہسٹری بھی نہیں جانتے ابھی پچھلے دنوں چرچہ ہو رہی تھی آج کل جتنے اندولن دیش میں دو منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا آج جتنے اندولن دیش بھر میں ہو رہے ہیں وہاں پر ایک کرانتے کاری نظم پڑھی جاتی ہے سورگی اٹل بیہاری واجپائی جن شاعر نے وہ نظم لکھی تھی ان کے بہت بڑے فین تھے فیض احمد فیض کے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ ہے وہ لوہِ ازل میں لکھا ہے جب ظلم و ستم کے کوہِ گارہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہلِ حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی یہ وہ فیض احمد فیض کی نظم ہے جن سے امان نے اٹل بیہاری واجپائی جی پہلی بار بیدیش منتری بن کر کے جب پاکستان گئے تھے تو پروٹوکول توڑ کر کے فیض احمد فیض سے مل کر کے آئے تھے اور ان کے مقمنتری ان کے نیتا کہتے ہیں کہ اگر یہ نظم پڑھو گے تو آپ پر دیش درو کا مقدمہ درج ہو جائے گا مانے سماپتی جی میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کرناٹک کے اندر بیدر کے اندر جس طریقے سے ایک ناٹک کے منچن پہ چاہ چوتھی کلاس کے بچوں کو بلا کر کے تھانے میں بٹھایا گیا رات بھر ان بچوں کی ماں کو ان بچوں کی ٹیچر کو ایک ناٹک پلے کر رہے تھے خالی ان کے اوپر راشدرو کا مقدمہ لگا کر کے جیل بھیجنے کا کام کرناٹک کی سرکار نے کیا یہ ایسا دیش ہم نہیں چاہتے میں انہی شفتوں کے ساتھ کی این پی آر کے ساتھ ایسے یو گاندولنجاری رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں گریب ہر بنجید انسان کے آواز آپ تک پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن دوبارہ نہ بولیں دیکھتے رہے بہت نلکن نیو